اوف یہ آج گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہے مجھے کل سائی رات جا کر اپنی اسائیمنٹ بنانے میں مصروع تھی اب دوپہر میں اٹھ کر پورے گھر کا چائزہ لے رہی تھی جہاں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا اوہ میں تو بھول گئی انکل تو آفیس میں ہوں گے مگر یہ آج آئیزل کو بھی آفیس جانا تھا نا تو کیا وہ مجھے بینا بتایا آفیس سے لے گئی اوف اللہ کاش چگاہ ہی دیتی مانا کہ آج اتنے سپیشل ڈیکوں میں یونی میں ضائع نہیں کرنے والی تھی لیکن ایٹ لیٹ صبح سے اٹھ کر اپنی اسائیمنٹ تو بنا لیتی نا وہ کل رات اسائیمنٹ بنانے میں اتنی مصروع تھی کہ زوریز نے اسے فکس ٹائم پر برڈے وش نہ کرتا تو شاید وہ اپنا برڈے بھولی چکی ہوتی کل رات پورے بارہ بجے جب وہ اپنی اسائیمنٹ میں مصروع تھی تب ہی زوریز نے اسے پہلا میسج برڈے کا وش کیا تھا مگر میسج سین نہ ہوتا دیکھ اسے کال کر کر برڈے وش کی تھی جس پر وہ بہت خوش ہو گئی تھی حریم پہلے بہن جیسی آئیزر پھر شاویز جیسا چاہنے والا اب زوریز جیسے بھائی پا کر بے اندہا خوش ہے اور مطمئن تھی وہ اپنے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی تھی لیکن زوریز نے اسے اس کے اپنوں سے ملوانے کا وعدہ کیا تھا جن سے ملنے کے لیے وہ بیتاب ہوئے جاری تھی زوریز نے اسے اے ٹو زی سب کچھ بتا دیا تھا حریم کا بہر بات کا ہر چھپے راز کا علم تھا لیکن زوریز نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وقت آنے پر سب کو سب کچھ خودی بتا دے گا حریم اس کی بات پر مطفق تھی ایسے کتنی بری بات ہے نا شاویز نے مجھے برڈے وشی نہیں کیا اور آئیسل وہ تو ہمیشہ مجھے فکس ٹائم پر وش کرتی تھی نا پھر وہ کیسے میرا برڈے بھول سکتی ہے مسومی سے چہرے پر نراز کیلئے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب بیل بچنے کی واسن آئی دی اپنا ڈپٹا کندے پر ڈالے دروازہ کھولنے کے گھر سے باہر گئی جب دروازہ کھولا تو سامنے ڈیلیوری پوائے ہاتھ میں ایک باکس لیا کھڑا تھا جی کہیے حریم کے پوچھنے پر وہ اپنا باکس پاس لسٹ میں سے کچھ چک کرنے لگا تھا مجھے حریم دورانی سے ملنا ہے یہ پارسل ان کا ہے جو صرف انہی کے ہاتھ میں دینے کا حکم دیا گیا ہے ڈیلیوری پوائے کی بات پر پہلے تو اسے غور سے دیکھنے لگی پھر کچھ سوچ کر آگے بڑی تھی میں ہی ہوں حریم دورانی حریم کی بات پر اس نے اسپات میں سر لیا تھا میم پلیز آپ یہاں سگنیچر کر دے اس کی کہنے پر حریم نے پین پکڑ کر اپنا سائن کیا تھا باکس سامنے دوازہ بند کر کر اندر آگئی تھی آخر شیئے کیا ہے وہ کس نے بھیجا ہے ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر اس پر لگی چٹس کو پڑتی مگر تبھی اس کے موبائل رنگ کرنے لگا جس پر آئیزہ کا نمبر چمک رہا تھا آگے اس سے میری یاد وہ مبسورے کال رسیب کرنے لگی تھی حریم یار تم اٹھ گئی آئیزہ نے اجلے سے پوچھا تھا ہاں اٹھ گئی کیوں تمہیں اب خیال آرہا ہے میرا اس سے نراز کی ظاہر کی تھی یار سو سوری میں تو بھولی گئی تھی کیے ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب حریم بول پڑی ارے سوری کی ضرورت نہیں ہے ہوتا ہے اکثر دماغ سے نکل جاتا ہے تم کو کیا کہہ رہی تھی وہ چلدی سے نراز کی بھائے آئیزہ کے وشکہ انتظار کر رہی تھی چانک اس کے لہجے کا بلداؤ محسوس کر کر آئیزہ تھوڑی حیران ہوئی یار حریم میں بھول گئی تھی تمہیں چگہ کر بتانا تھا کہ مجھے آج آفیس جان ہے آئیزہ کی پوری بات سن کر وہ بھمے اکٹھے کیے فون کو گھونے لگی یار نہیں تم اس بات پر سوری کر رہی تھی کہ مجھے بتانا بھول گئی اس نے حیرہ سے سوال کیا ہاں نہ پاگل اور کیا بات ہو سکتی ہے آئیزہ کے جواب پر اس کا مور آف ہو گیا تھا اس کی جانب سے خموشی پا کر آئیزہ نے کال چیک کرنے لگی تھی جو ابھی بھی چل رہی تھی حریم تم سن رہی ہو نا میری آرہی ہے تمہیں اسے لگا نیٹورک ایشو ہے ہاں سن رہی ہوں اس نے بیزاری سے جواب دیا تھا شاہر مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے کہو کیا ہوا اسے لگا شاید اب آئیزہ اسے بش کر دے گی اس لئے ایکسائٹمنٹ کے ملے جلے تاثرات لئے پوچھنے لگی شاہر تم آج فری ہو نا یار پلیز یہاں کر میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو ایک بار پھر سے حریم کا مو بنا تھا اس دفعہ وہ بہت ہی تب چکی تھی اس نے جھنجلانے لگی تھی اوف کیا مسئلہ ہے تمہیں یہ ہے وہ ضروری بات وہ ترک کر پوچھنے لگی تھی ہاں تو اور کیا بات ہو سکتی ہے خیر تم بند آؤ آ رہی ہو نا تم یا کو بلیز گھر ٹھیک سے لوگ کر کر آنا اوکے میں ڈریور کو بھیج رہی ہوں اس نے بینہ جواب جانے فون بند کر دیا تھا جبکہ حریم بچاری اس کا موٹ بہت اچھی طرح سے اب خراب ہو چکا تھا وہ پھن پھناتے ہی رہ گئی تھی ٹھیک ہے بچوں تم لوگوں میری بڑتے نہیں یاد اب میں بھی تم لوگوں سے کوئی شکوا نہیں کروں گی وہ دل ہی دل میں پکا رادہ کرتے ہیں وہ نہیں لگی کچھ دیر پہلے جب اس نے شاویز کو میسج کیا تھا تو آفس کی مصروفیت کا بتا کر خموش ہو گیا تھا جبکہ کچھ دنوں پہلے باتوں باتوں حریم نے شاویز کو اپنی بردے کا بھی بتا دیا تھا لیکن میں اتنی جلدی بھول جائے گا حریم نے سوچا بھی نہیں تھا آتش کو اسے ڈھوندے ڈھوندے شام ہو چکی اس کا موبائل بھی تب سے اب تک آف جا رہا تھا آتش کو اب تبیر کی سرکت پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی کی بھی جان لے لے اس وقت اس کے گرم دماغ پر خون سوار تھا ابھی وہ اپنی اس حالت میں گاڑی دھوڑا ہے سرکوں پر خوار ہو رہا تھا جب اس کا موبائل بچنے لگا جس پر بازل کا نام چمک رہا تھا آتش نے وقت سایا کہ یہ بھینا کار رسیب کی ابھی وہ اپنا سارا غصہ اس پر اتا آنے کی شروعات کرتا مگر بازل کی بات پر وہ اچانک سے گاڑی کو بریک لگا گیا اس کی گاڑی کو رکتا دے کر پیچھے گارز پر اپنی گاڑی روک چکے تھے سر تبیر میم شہر سے کہیں باہر نہیں گئی لیکن اسٹیشن سے ایک بندے نے خبر دی ہے کہ صبح کے وقت تبیر میم کسی انجارم ماسک والے شخص سے کچھ دیر گفتگو کے بعد اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی ہے بازل نے نانسٹوپ اپنی بات مکمل کی وہ جانتا تھا اگر کہیں بھی بریک لگایا تو آتش کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا اس لئے ایک ہی ساس میں سب کچھ بتا رہا تھا جبکہ دوسری طرف آتش کشمہ کشمگی کی حفیت میں مبتلا یہ سوچ رہا تھا آخر وہ کس کے ساتھ جا سکتی ہے اس شخص کا کوئی حلیہ وغیرہ معلوم کیا یا ان کا پیچھا کیا آتش نے گھمبیر لہجے میں پوچھا تھا نہیں سر اگر ایسا کچھ کرتے تو آپ کو صبح ہی اطلاع مل جاتی مگر میرے بندے فوری طور پر اس کام کے لئے تیار نہیں تھے بازل کی بات پر وہ کچھ دیر تو دماغ پر زور ڈالے سوچتا رہا آخر وہ کس کے ساتھ جا سکتی ہے وہ یہاں تو کسی کو چانتی بھی نہیں ہے پھر کون ہو سکتا ہے وہ منتظر تھا آتش نے چانت سے آنکھیں کھولی اس کا دماغ بھٹک کر ہاشر خان زادہ پر گیا تھا وہ بے یکنی سے کار کے سٹریلنگ کو گھو رہا تھا جیسے اس کو کوئی کھٹکا لگاؤ آتش نے ماتے پر سے پسینہ صاف کیا تھا ہاشر کا سوچ کر ہی اس کی آنکھیں مکمل لال ہو چکی تھی ہاشر وہ شخص ہاشر تھا آتش کے چانت بولنے پر بازل الارٹ ہوا تھا وٹ سر کیا آپ نے ہاشر کہا مگر ویسا کیوں وہ بھی شوق تھا مگر آتش کے لفاظوں نے اس کی بات کاٹی وہ ہو ہو سکتا ہے وہ پہلے بھی تبیر سے کیلے ملنے کی کوشش کر چکا ہے اپنا اصل کمینہ پان دکھائے گا مجھے اس بات کا سو فصے یقین ہے وہ خود تو کچھ نہیں کرے گا لیکن او مائی گاڈ وہ پوری بات پوری کرتے ہوئے رکا تھا اس کے دماغ میں ہزاروں سوچے آ رہی تھی اسے تبیر کی عزت اور جان کی فکر کھائی جاری تھی وہ وقت سائے کہ بینہ گارز کو حکم دیتا موبائل فون وہی سیٹ پر پھینک کر ہاشر خانزادہ کے اپارٹمنٹ کی جانب چلا گیا تھا جی کہنر ہاشر خانزادہ اسے اپنے مشہور اپارٹمنٹ کی بجائے کسی دوسرے اپارٹمنٹ پر لے کر گیا ہوگا جس سوچتے ہوئے ایک بار پھر بازر کو کال ملا کر حکم دیتا اور کال ڈسک نیٹ کر گیا تھا اگر تُو نے تبیر کو چھوا بھی تو میں تیرے ہاتھ دھر سے الگ کر دوں گا ہاشر وہ سرخان کے لئے زیر لب گویا ہوا تھا اس وقت اسے تبیر کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی اس کا بس نہیں جل رہا تھا کہ وہ ہاشر خانزادہ کو ابھی اسی وقت موت کی نیند سلا دے اس وقت تو اسے تبیر پر بھی تھا جب اسے ہزار دفعہ تنبیہ کر چکا تھا تو آخر وہ کیوں بار بار بے وکوفوں کی طرح ہاشر خانزادہ جیسے گھٹیاں انظار پر بھروسہ کر رہی تھی آخر وہ کیوں اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چلے گئی کیا اسے آتش پر اتنا بھی یقین نہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتا وہ جانتی تھی وہ دیکھ چکی تھی آتش نے آئے تک اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ وہ تو خود اس کے کئی بار اس کا گھتا ہوتھ بٹا سنبھال کر اسے تھمایا کرتا تھا پھر وہ کیسے اس پر شک کر سکتی ہے حد سے زیادہ نرمی بڑھتنے کا یہ سلا دیا تم نے تبیر کاش میں ہمیشہ کی طرح اب تک تمہارے ساتھ اسی رویے سے پیش آتا تو یہ نوبت نہ آتی ایک ہاتھ سے کار کا سٹیرنگ ہمائے دوسرے ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے وہ سوچنے لگا تھا وہ پہلے ہی سے اس کی نیت جان چکا تھا آشر کبھی بھی کسی عام لڑکی کو موہ نہیں لگایا اور جب بھی کسی لڑکی سے بات کرتا یا تعلق رکھتا اس کی پیچھے اس کا کوئی اور مقصد ہوتا تھا پورڈیسر کے ساتھ مل کر معاہدہ کرتا تھا اپنے ساتھ تعلقات رکھنے والی ہی لڑکی کو موڈلنگ کی لالش دے کر ان کی زندگی برباد کرنے کا سبب بندہ تھا تبکہ طبیعہ تو پھر ایک خوبصر لڑکی تھی وہ یقیناً اس کا بھی سودا کرنے کی کوششوں میں تھا اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا آتش اسے اس کی گھٹیا مقصد میں کامیاب ہونے دیتا ہے یا نہیں وہ اس وقت ڈاکومنٹس بنانے میں مصروف تھی کیونکہ واقعی اس بیچاری کا آج کا دن بہت برا گسرا تھا پہلے آج زلے اسے آفس پلا کر آفس کے تمام پینڈلی کام سمجھائے پھر اس سے کرنا سکھایا پھر اس پر اپنی رام کہانی سنائی تھی کہ آج کچھ بیزی رہے گی اس لئے تمام فائز حریم کو مینج کرنی پڑے گی پہلے تھا وہ خموشی سے اس کی تمام باتیں سنتی رہی سمجھتی رہی پھر کام کرنے کا حسون کا موگ عجیب و غریب دعویہ بنائے ان سب کے بعد اس نے فائز پہ کام کرنا شروع کیا تھا تب سے اب تک وہ ان کاموں میں مصروف تھی ابھی وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے اسی میں ٹاپنگ کر رہی تھی کہ جب اس کا موبائل بچنے لگا اس پر آج زل کی کال تھی حریم نے آنکھیں گھوائی تھی اب کیا مسئلہ پیش آ گیا تمہیں حریم نے تنک کر کہتے ہوئے کہا تھا جس پر دوسری طرف آجزل اس کے روئے پہران تھی کیا ہو گیا حریم کیوں کاٹنے کا دھوڑ رہی ہے وہ سب ٹھیک ہے نا آجزل کے سوار پر اس نے میرے سر چھٹکا تھا ٹھیک رہنے دو کہ تم لوگ تو رہنگی نا ٹھیک خیرہ بتاؤ کس لئے فون کیا تھا وہ تیور چڑھائی کہنے لگی تھی جس پر آجزل نے حسی دبائی تھی جبکہ حریم اس پاس سے لا علم تھی کہ اس کی یہ حالت آجزل کو مسا دے رہی تھی میں کیلے گھبرہت محسوس ہو رہی ہے وہ جو موں بنائے بیٹھی تھی آجزل کی طبیعت کا سنکا چانک سے پریشان ہونے لگی کیا آجزل تم ٹھیک تو ہنا کیا ہوا تمہاری طبیعت کو حریم کی گھبرانے پر آجزل نے سامنے بیٹے قاظم صاحب کو دیکھ کر آنکھ دبائی تھی جس پر وہ مسکرائے تم پریشان نہ ہو کام جلدی ختم کرو تاکہ میرے پاس آسکو آجزل کی بات پر حریم نے پیشانی رکھ لی تھی تم پریشان نہ ہو آجزل میرا کام تقریباً ختم ہوئی چکے میں بس کچھ دیر میں گھر پہنچتی ہوں ٹھیک ہے حریم نے گھبراتے ہوئے کہا وہ واقع بہت پریشان ہو گئی تھی جبکہ دوسری طرف آجزل نے اس دے خداحافظ کہہ کر قاظم صاحب کو تعلیم آری تھی اب آئے گا مسا حریم بی بی وہ جلدی سے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر آئی تھی جہاں پورا گھر اندھیرے میں تھا وہ موپائل کی ٹارچ آن کر کر مین حال میں داخل ہوئی تھی مگر صورتحال کو نہ سمجھ پائی آخر پورے گھر میں اتنا زیادہ اندھیرہ کیسے تھا یہ گھر میں اتنا اندھیرہ کیوں ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے مگر آجزل تو کہہ رہی تھی کہ اب بھی وہ مزید خودگلامی کرتی جب اسے لگا اس کے پیچھے کوئی گزرہ ہے جو کسی کی ہرٹ محسوس کر کر بری طرح چونکی تھی کون ہے وہ ٹارچ سے اطراف میں نظر دھڑا رہی تھی مگر کوئی نہ تھا اسے لگا جیسے اس کا وہم ہوا ابھی وہ آجزل کا نمبر ڈائل کرتی جب چانک سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا جیسے وہ پیچھے مڑی وہاں کوئی نہ تھا اب وہ انتہا کی ڈرگی تھی کون ہے یا حریم کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اب اسے اپنی سانس رکتی اور دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا دو تین بار اسے محسوس ہوا کوئی اس کے آس پاس ہے ابھی وہ مکمل رونے والی تھی جب چانک سے پورے گھر کی لائٹس آن ہو گی تھی اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر گئی تھی جو آجزل کا تھا پورا گارڈن سجایا ہوا تھا باقی سب لوگ پیچھے کھڑے اسے برڈے وش کر رہے تھے بھٹک کر اس کی نظر شابیس پر گئی تھی جو پھولوں کا بکے لیے کھڑا مسکرہ ہٹ اچھال رہا تھا ہیپی برڈے مائی لاب آجزل کے ہتے ساتھ اس کے گڑے لگ گئی تھی اسے یہ سب کوئی خواف سا لگ رہا تھا بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی آجزل نے اس کے آنسوں کو صاف کرتے اس کی گال کھینچے تھے تمہیں کیا لگا ہم سب بھول گئے آجزل کی بات پر بھی اسے خب کیسے دیکھنے لگی تو اسے سب بھست پڑے تب ہی آگے بڑھ کر شابیس نے اسے پھولوں کا بکے تھمایا تھا ہیپی برڈے مائی دیئر فیانسی شابیس کے بچ کرنے پر وہ بلش کر گئی تھی کہ سب کے ساتھ اس نے کیک کٹ کیا تھا توفے تہای فرسیب کیے کھانے سے فارق ہونے کے بعد سب لوگ وہاں سے چل گئے تھے جبکہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سب کے دیئے گئے توفے کھول کر دیکھ رہی تھی اس وقت اسے اپنے باپ اور بھائی کی کمی شدہ سے محسوس ہو رہی تھی وہ زریز کو بے اندہا یاد کر رہی تھی تب اس کی نظر ایک گفٹ پر گئی تھی جو بہت ہی الگ طرح سے پیک کیا گیا تھا ہیپی برڈے مائی لیٹر ڈول کارڈ پر لکھے الفاظ پڑھ کر جب اس نے گفٹ کھولا تو اندر سے ایک البرم نکلا شکین ہے وہ گفٹ سوریز نے کسی طرح سے اندر بھیجا ہوگا ایک دل چھو لینے والی مسکراہت اس کے لب پر آئی تھی جب اس نے البرم کھولا تو کسی چھوٹی سی بچی کی بہت ساری تصاویر موجود تھی اسے یقین آیا یہ تصاویر اس کی خود کی تھی کیا زریز بچپن سے اس کے آس پاس رکھا کرتا تھا آئیزل ایک ایک تصویر کو خود دلی سے دیکھ رہی تھی تب ہی اس کا موبائل رنگ ہوا جس پر برو کا نام چمک رہا تھا السلام علیکم زریز بھائی کیسے ہیں آپ حریم نے پرجو شنداز میں پوچھا تھا جس پر زریز نے اللہ مسکرائے تھے اپنی چھوٹی سی ڈول کی عواز پر والیکم سلام مائی ڈول بلکل ٹھیک ٹھاک تم کیسی ہو کیا تمہیں گفت پسند آیا زریز ویسے تو ہر کسی ایک سے ایک الگ عداس میں بات کیا کرتا تھا مگر اپنی ڈول کے سامنے نہ جانے کیوں وہ بہت نرم پڑ جاتا تھا میں ٹھیک ہوں بھائی اور مجھے آپ کا گفت بہت 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 زیادہ پسند آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیسی دیکھتی تھی آج آلبم میں دیکھ کر پتا چلا آپ تو بالکل ہیرو لگ رہے ہیں حریم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا زریز بھی مسکرانے لگا ہیرو لگ رہے تھے کیا مطلب ہے اپسولیوٹیت مہارا بھائی ہیرو ہے زریز نے ایک سٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا جس پر وہ ہسنے لگی تھی تو زریز بھی ہسا تھا تھینکیو سو مچ بھائی کی جان بہت اچھا گفت تھا آپ کا سب سے بیسٹ حریم کی بات سن کر وہ مسکرائے تھا لیکن بھائی اس میں موم ڈیڈ کی پکچر نہیں تھی اور داس لہجے میں کہنے لگی جس پر چانک سے زریز کے چہرے پر سے مسکرہت غائب ہوئی تھی ڈال میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا جہدرانی صاحب میں تمہیں بہت جلد ملوا دوں گا باقی اگر موم کو دیکھنا چاہتی تو خود کو میرر میں دیکھ لو زریز کی بات پر وہ مسکرائی تھی کیا واقع موم جیسی ہوں میں وہ اکسائیڈ ہو کر پوچھنے لگی تھی ہاں بلکل جب بھی تو تمہیں میں ڈال کیاتا ہوں ہماری موم بلکل ڈال جیسی تھی کہ جب تم ہوئی تو وہ بے نے تمہیں بار بھی ڈال کہا تھا بلکل ایک چھوٹی سی نازک سی گوڑیا کی طرح تھی زریز لہجے میں کتنی محبت لی اپنے ڈال کو اس کا بچپن بتا رہا تھا جسے وہ پڑی دلچسپی سے سن رہی تھی اوہ اچھا بھائی کاش موم ہمارے درمیان ہوتی اس نے ایک تھنڈی سانس لی تھی ہم کاش اگر وہ ہوتی تو تمہیں اپنے پیاروں سے دور کبھی نہ ہونے دیتی زریز نے دھیمے رہجے میں کہا تھا بھائی اب ڈال کے ساتھ کیوں نہیں رہتے اور وہ اس وقت کہاں ہیں حریم کے سوال پر وہ خموش سا ہو گیا تھا وہ نوٹ کر چکی تھے وہ کبھی بھی اپنے ڈال کو ڈال کہہ کر نہیں پکارتا تھا بلکہ جب بھی ان کا ذکر کرتا ہے ان کا پورا نام لے کر کرتا تھا شاید وہ اپنے باپ کے لئے دباغ میں منفی سوچ رکھتا تھا مجھے امیروں کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے اور وہ اس وقت آٹ آف کنٹری ہیں اور پلیز تم یہ سب چھوڑو اور آم کرو شاباش بہت رات ہو چکی ہے وہ بات ختم کرتا ہوا کہنے لگا حریم سمجھ چکی تھی وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہم آپ ٹھیک کہہ رہے خیر آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا بھائی اس سے پیار بھرے لہجے میں کہا تھا جبکہ اس کی میٹھی زبان سے نکلا لفظ بھائی اس پر ذریز پگل سا جاتا تھا اسے اپنی ڈول پر ٹوٹ کر لڑاتا تھا گوڈ گرل تم بھی اپنا خیال رکھنا ہو کہ اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی ابھی فون بند کرتی مگر پھر سے ذریز کی آواز آئی تھی اچھا سنو اسے مخاطف کرنے پر وہ رکی تھی جی بھائی کچھ نہیں اس کے سوال پر کچھ پل کیلئے تو دوسری طرف سے خموشی رہی مگر پھر دھیمے لہجے میں یہ الفاظ سنائی دیا ہے اور کارل ڈسک نیکٹ ہو گئی وہ سمجھ چکی تھی وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا صبح سے شام اب رات ہو چکی تھی مگر اب تک وہ اس کمرے میں بند تھی اس کی حالہ مزید خراب ہو چکی تھی جب حاشر اسے یہاں لے کر آیا تھا خود ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ اس کے حکم پر اس کے ملازموں نے تبیر والے کمرے کو باہر سے لوگ کر دیا تھا تب سے اب تک وہ مسلسل ہوئے جا رہی تھی یقینی محاشر کی نیت سب سمجھ چکی تھی مگر سچ تو وہ اب بھی نہیں جانتی تھی اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا اسے لگ رہا تھا وہ کسی کونے سے نکل کر کھائی میں جا کر رہی ہے اب صحیح معنوں میں پشتا آ رہی تھی آخر کیا قصور ہے میرا جو جو بار بار میرے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے وہ سرخ آنکوں کو مزید رگڑتے ہوئے کہنے لگی تھی اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا مزے کی بات یہ تھی کہ وہ یہاں سے کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا سامان مبائل سمیت گاڑی میں تھا میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا اپنی چھوٹی سی ناک کو رگڑتے ہوئے زیرے لپ کہنے لگی تھی آج پھر سے اس کی عزت پر بن آئی تھی یا اللہ پاک کوئی تو راستہ بنا مجیس عذاب سے بچا لے میں نے یہاں آ کر اس گھٹیا انسان پر بھروسہ کر کر بہت بڑی گلتی کی ہے میری عزت کی حفاظت فرما وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا ہی کر رہی تھی جب جانک سے دروازہ کھلا سامنے سے ہاشے دو تین مردوں کے ساتھ چلتا ہوا اندر آیا تھا جس پر وہ اپنے سر پر ڈبٹا کر کر کھڑی ہوئی تھی نفرت بھری نگاہوں سے ہاشے کو گھونے لگی تھی اوپس ہو سوری میں سیتا لیٹ ہو گیا وہ کیا ہے نیا پروڈیسر صاحب کے ساتھ مسروب تھا میں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا وہ ڈھیٹوں کی درہاں کہتا ہوا ہسنے لگا تھا جس پر تبیر سرک آنکھ کے لیے سے غصے سے دیکھنے لگی تھی آپ اس قدر گھٹیا انزان نکلیں گے یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ آپ سے اس کا حساب ضرور لے گا آپ کا یہ چھپا ہوا چہرہ بہت جل سب کے سامنے آئے گا وہ کڑوے لہج میں کہنے لگی جس پر ہاشے کمینگی سے ہسا تھا ریلی اور کون لائے گا میرا یہ چہرہ سب کے سامنے تم جو کچھ دیر بعد خود ایک بہشی پروڈیسر کی گریفت میں آنے والی ہے وہ نا سمجھ اسے دیکھنے لگی تھی کیا وہ اس کا سودا کر چکا تھا کیا واقعہ وہ اتنا ہی گھٹیا انسان تھا کیا مطلب ہے آپ کا یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ آپ اس قدر گھر سکتے ہیں تبیر چیخی تھی جس پر ہاشے کا کہکہ نکلا تھا میں تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں مستبیر علی اب پیار سے تم نے ماننا نہیں تھا اس سے سوچا کیوں نہ چپ چپ تمہارا سودا کر کے تمہیں سرپرائز دیا جائے بس کر دے آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ کے اندر خوف خدا ہے بھی یا نہیں وہ انچی باس میں کہنے لگی تھی میں اپنا خدا خود ہوں تیار ہو جو سرمت صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے وہ اس کی قریب آکر اس کا بازو پکڑنے لگا جس پر وہ مضاہمت کرنے لگی ایسے ماننا پڑے گا بہت خوش نصیب ہو تمہیں ایک سے ایک لڑکی دکھائی سرمت صاحب کو میں نے لیکن ان لاکھوں میں سے صرف ایک ہی چہرہ پسند آیا وہ بھی تم اچھی خاصی رقم ملے گی تمہیں بھی اور مجھے بھی آشیر کمینگی سے کہتا ہوا گھسیٹ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا جبکہ باقی کی تینوں مرز شاید اس نے تبیر پر نظر رکھنے کے لیے بہار رکھے ہوئے تھے اب اس کی پیچھے چلنے لگے تھے موسیقی موسیقی